اگر آپ جھک کے بیٹھتے ہیں تو وہ کمروالا اُلٹا ہو رہے کر اگر آپ لیپ ٹاپ پہ جھک کے کام کر رہے ہیں یا موبائل جھک کے کام کر رہے ہیں لیڈ کی ہڈنی کو سالوں سال اگر اسی طرح کھیچ کے رکھتے کبھی تو بیچاری جواب دے گی کار کی سیٹ ویلٹ نہ پہننے سے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ کار میں جواب جاتے ہیں تو پیچھے کی سیٹ میں سیٹ ویلٹ سر پیوم کرتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے ایر بیگ نہیں کھلا کیوں نہیں کھلا کیونکہ جب تک سیٹ ویلٹ لگی ہوگی ایر بیگ نہیں چلے گا پچاس پرتیشت جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ اس ویلنریبل پاپلیشن میں ہیں پیڈیسٹریانس، ٹو ویلرز اور نون موٹرائیز دوئیکرز میں سائیکلز میں گردن میں، انڈیا میں دماغ سے کنیکشن ہر پارٹ کا، سپائنل کارٹ سے تو جیسے اگر گردن میں چھوٹ ہیں تو آپ کے دو ہاتھ، دھڑ اور پہر سارے کام کرنا بنتا ہے یہ سپیٹ بائیکنگ ہے، بھارت میں کئی بار سڑکیں اتنی اچھی نہیں ہیں پوٹھول آ جاتا ہے، کبھی کوئی سڈنڈی بیس سے نکل پڑا، کبھی کوئی انیمال آ گیا کہ ایسے کیسز آپ نے دیکھے اور ان کے لیے کوئی میسیج ہے پیٹ بائیکنگ بھی ہم سڑک پہ کریں گے تو اب وہ سڑکیں اس کے لیے تو بنی نہیں ہوگی آپ نا کھالی اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں آپ اور بہت سارے انوسنٹ لوگوں کی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی حق نہیں جب ہمارا یہ کوویٹ پینڈمک آیا تو بیک پینڈمک آ گیا کیوں ہیلو دوستو میں کبھل نارائن آئی ایس ڈیو کاؤنسل کا سی ایو ایک بار پھر آپ سب کے سامنے اپنے ہاؤ گولنگ پاڈکاسٹ کا ایک بہت انٹریسٹنگ اپیسوڈ لے کر دیا ہے آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہونے والا ہے جو ڈیسک ورکر ہیں جو ایڈوینچر بائیکس چلاتے ہیں اگر آپ ہالیڈیز میں ایڈوینچر سپورٹس پر آپ کا دھیان جاتا ہے یا وہ پیرنٹس جو جن کے ساتھ بچے کار میں ٹریول کرتے ہیں یہ اپیسوڈ ان سب کے لیے بہت بہت جلوری اپیسوڈ ہے کیونکہ اس میں ہم نے وہ بہت ساری باتیں کی ہیں جس سے ہم کیسے ان ساری چیزوں کو سیف طریقے سے کر سکتے ہیں جس سے ہماری سپائن کو ہماری ہلتھ کو اور ہماری جندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے ان سب پر ہم نے بہت ڈیٹیل پہ بات کی ہے اور اس سے جڑی تمام انفارمیشن آپ سب ہی کو بہت 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 پہنچا سکتے ہیں اور اس اپیسوڈ کے لیے آج ہمارے پاس بہت خاص مہمان ہے ڈاکٹر ایچ ایس چھابڑا جو کی بھارت کے سپائن سرجری کے ایک بہت پڑے ہستی ہے ہیس one of the finest سپائن سرجن in our country اور صرف سپائن سرجری ہی ان کی ایکسپارٹیز نہیں ہے بلکہ بہت پیسنٹلی وہ سپائن انجریز کو روکنے کے لیے بون ہیلتھ کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں ڈاکٹر ایچس چھابڑا پہلے انڈین سپائنل انجریز سینٹر جو دلی میں ایک بہت فورموس سینٹر ہے سپائنل انجریز ریلیٹیڈ بھارت میں اس کے میڈیکل ڈائریکٹر تھے اور اب بالا جی ایکسن ہسپیٹل میں سپائن سرجری دیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور ریہیبلیٹیشن کی بھی جمعیداری انہی کے پاس ہے تو تھانکیو سو مچ ڈاکٹر چھابڑا فور کمیگ انڈین پارٹ آف دس انٹریسٹنگ پوڈکاسٹ سریز تھانکس ایچس مائی پلیجر آپ کا میں آبھاری ہوں کی ایک یہ اپورچنیٹی دی آپ کے ساتھ وارتلاب کرنے کی اور لوگوں تک پہنچنے کی سپائن کی پروپلم بہت کامن ہیں اور اگر اس کے بارے چھتنا فیلائی جائے جاگ رکتہ فیلائی جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے اور یہ ہی شاید ہم اگلے کچھ منٹوں میں ڈسکس کریں گے دھنیوائی سر نوملی لوگوں کے اندر بڑی اویرنیس رہتی ہے ہارٹ کی اویرنیس ہے لیور کی اویرنیس ہو گئی ہے اور کم سے کم جب الکول کنجیوم کرتے ہیں تب تو لیور کی یاد آئی جاتی ہے اسپائن کے بارے میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اویرنیس ہے اور اسپائن کے ایکسپرٹ ایکچولی کرتے کیا ہیں آئی اویرنیس کے بارے بات کریں تو پبلش سٹاڈیز ہیں کی جب آسٹیوپروٹک فریکچر ہوتا ہے سپائن میں تو ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو فریکچر کر دیا جاتا ہے بات آسٹیوپروسز نہیں ٹریٹ کی جاتی تو مطلب آپ نے جو سمٹم ہے اس کو مینیج کیا بات آپ نے کارن نہیں ٹریٹ کیا تو اور فریکچرز ہوتے ہیں اسی طرح کمر کا درد نا غلط پوسچر ہے اس کے بارے کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی ہے نا تو یہ شاید ہم پروفیشنلز میں بھی کمی ہے lack of awareness ٹھیک ہے but عام سماج میں بھی اس کے بارے جاگ رکھتا لانی ضروری ہے کہ چاہے کمر کا درد دنیا بھر میں سب سے عام کارن ہے disability کا WHO یہ مانتی ہے اور سب سے عادہ میناز کا loss industry میں back pain سے US میں ہوتا ہے نا دس میں سے آٹھ لوگوں میں کبھی نہ کبھی significant اپیسوڈ back pain کا ہوگا اور ان میں سے seventy percent میں یہ بار بار تنگ کرے گا تو یہ اتنی common problem ہے جس کو کہتے ہیں کہ عام جکام کے بعد سب سے common problem کمر کا درد نا جکام کے بعد common cold کے بعد most common ailment آپ کی back pain ہے تو اس کے بارے لوگوں میں جاگ رکھتا نہیں ہے awareness نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے manage کریں کیسے prevent کریں پہلے آنا پھر اگر آپ spine سے ہی لے لیں آپ نے کبھی پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں spinal cord injury کا patient ہے نا اگر آپ spinal cord injury کو سیکنڈ ورلڈ وار تک کہتے تھے it is an ailment not to be treated اس کا علاج ہی نہیں کرنا چاہیے اور وشوید میں یادہ spinal cord injuries ہوتی ہیں تو پہلے وشوید میں جتنوں کو spinal cord injuries ہوئیں اس میں سے نبے پرتشت لوگ ایک سال میں بھگوان کو پیار ہو گئے اور خالی ایک پرتشت بیس سال جی پائے تو پہلے اس کا علاج ہوتا ہی نہیں تھا یہ دوسرے وشوید میں اس کے treatment کو revolutionize کیا گیا ہے نا تو ایک اتنی devastating ailment ہے ایک young انسان چلتا چلتا accident میں یا انچائی سے گرنے کے بعد زندگی بھر کے لیے paralyze ہو جاتا ہے نا جو عام چیزیں ہم سوچتے ہیں کہ کھانا کھانا لکھنا گردن میں چھوٹ ہو تو وہ بھی نہیں کر پاتے اب اس کے قارن آپ دیکھئے آم انڈیا میں fall from heights but اگر آپ ویسے دیکھیں تو road traffic accident دنیا بھر میں سب سے عام قارن ہے نا اگر میں شروتہ گند سے پوچھوں ابھی آپ میں سے کتنے لوگ car میں جب آپ جاتے ہیں تو پیچھے کی seat میں seatbelt چلا ہوگی خر پیوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کتنے پریوار اپنے بچوں کے لیے special harnesses use کرتے ہیں car میں ٹھیک ہے آپ سڑک پہ جاتے دیکھیں گے motorcycle پہ جا رہے ہیں آگے بچہ بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے car کی seat میں دو تین بچے ہیں بچہ مدلہ wife یا spouse وہ پورا چار چار لوگ بیٹھ کے ہمارے car کی seat میں آگے کی seat میں بچہ بیٹھا ہوا یا بشوہ بھر میں باہر allowed نہیں ہاں نا تو awareness ٹھیک ہے سماج میں کہاں سے آئے گی ہم آپ کو یہ کرنے تو ہمارا failure ہے سماج میں یہ awareness لانا اور شاید آج کے اس episode سے اگر ہم دس لوگوں کو بھی اس کے بارے جاگ رک کر سکیں تو ہم سوچیں گے کہ یہ سفل ہوگی بلکل سر یہ آپ نے چکی روڈ ایکسیڈنٹس اور جو سپائن انجریز کے کنیکشن نے اس پر بتایا تو سپائن انجریز کا ایک کافی بڑا کارن روڈ ایکسیڈنٹس ہیں اور بائک بھی آپ نے بولی کار بھی بولا تو اس کا مطلب کی سپائن انجریز کا ایکسیڈنٹس ساکتے ہیں تو اس کا مطلب کی سپائن انجریز کا ایکسیڈنٹس ساکتے ہیں تو ویلر یا آپ کار سے جا رہے ہیں ویلنریبل پاپولیشن ہیں تو ویلرز بلکی پیڈیسٹریانس ٹھیک ہے اور نون موٹرائز ویکرز یہ سب سے ویلنریبل ابھی پیچھے آنکڑیں نکالیں ٹرافک منسٹری نے کہ پچاس پرتشت جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ اس ویلنریبل پاپولیشن میں پیڈیسٹریانس ٹو ویلرز اور نون موٹرائز ویکرز میں سائیکلز ویگرہ میں انڈیا بھی اور سب سے یادہ ڈیٹس بھی اسی گروپ میں ہوتی ہیں تو ہمیں ان کے لیے ہم نے روڈ انفرسٹرکچر میں کیا کیا ہم نے ویہیکل میں کیا سپلا رہی ہے سرکار ٹھیک ہے بٹ ہمیں جلدی لانا ہے اس میں ہاں سیٹ بیلٹ یوز مینڈیٹری کیا بٹ ابھی بھی کتنی کاروں میں پیچھے کی سیٹ میں سیٹ بیلٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایئر بیکس کتنے کاروں میں ہیں تو ہم ہم یہ جانے بچا سکتے ہیں ہم سپائنل انجریز بچا سکتے ہیں ہم اور آپ اگر آپ باقی دیکھئے کی کتنی عورتیں ٹھیک ہوئے مینوپاوز کے بعد کیلشم لیتی ہیں جندگی پر ہے نا اور یہ ڈیوی ایچو کے حساب سے ون گرام کیلشم روج لینا ہے کیونکہ مینوپاوز کے بعد ہورمینل چینجز کے خارن جو بون بینک ہے ڈیپلیٹ ہوتا جاتا ہے ہوسٹیو پروسیس سٹرن ہوتا ہے کیلشم ابزورپشن کی وہ شکتی نہیں رہتی تو آپ کو کیلشم لینا چاہیے نہیں کیلشم نوں گے تو میرے کو تو سٹونز ہو جائیں گے اب یہ بہت ساری میٹس ہیں ادھار نائے ہیں جو ایک پروپر ٹریٹمنٹ کو ابھی پریونٹ کرتے ہیں نا اگر سپائین کی سرجری کی ضرورت ہے نہیں سپائین کی سرجری کر لی تو آپ شاید جندگی بار میں تو کچھ کار ہی نہیں پاؤں گی نا تو میرا نورمل لائف سٹائل نہیں رہ پائے گا تو یہ میٹس بھی ہمیں توڑنی ہے اور ہمیں لوگوں کو سب سے پہلے پریونشن پہ نا پریونشن بیٹر دن کیور اگر آپ کہیں تو سپائین میں سب سے ادھار ایلومنٹ ہے اگر آپ نے سیٹ میں نہیں ڈالی ہے سپائینل انجری ہوگے ہی جندگی بھر کے لیے پیرلائز ہوگے کوئی کیور نہیں اس کا سپائینل کارڈ کے سیلز ریجنریٹ نہیں کرتے ہیں نا تو پریونٹ کریے وہ تو پروپرلی منیج کریے اور نورمل لائف سٹائل پہ آیا جا سکتا ہے سر سپائین انجری کا کار ایکسیڈیمٹس میں آپ نے کہا کہ سیٹ بیلٹ میں آپ نے دیکھا ٹاٹا کے فارمر ایڈ سائرس مستری کے ساتھ بھی وہ تو خیل ڈیتھ ہو گئی لیکن آپ کے حساب سے یہ سیٹ بیلٹ نہ لگانے کا جو کلچر ہے یہ پریکٹس ہے اسپیسلی انڈیا میں بیک سیٹ پہ فرنٹ سیٹ پہ تو کئی اسپیسلی سٹیز لیکھ ڈیلی میں تو لوگ لگاتے ہیں لیکن پورے انڈیا میں چھوٹے سیروں میں نہیں لگاتے تو سیٹ بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کی کیا کتنا برڈن آف آہ انڈیا پوسیبلی ہے کیونکہ سپائین انڈیا میں خیال سے ایٹ اس اس ملکہ بھی کلوجر ٹو آلماس ڈیٹ بکور اس میکسیو کمپلیٹلی اموو بر نہیں نہیں بلکل ٹھیک کا اب آپ خالی سپائین انڈیا نہیں بہت رنگ کی انڈیریز ہو سکتی ہیں سیٹ بیلٹ کے ناستعمال سے ہے نا اور آگے اگر لوگ سیٹ بیلٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ ٹرافک پولیسمن کو دیکھ کے چلان بچانے کے لیے نہ کیا اپنی جان بچانے کے لیے تو میرے خیال سے ہمیں ایک کلچر لانا ہے جس میں لوگ اپنی سیفٹی کے بارے جانے اور یہ ایک ریفلیکس بن جائے ان کی نارمل لائف سٹائل میں وہ کلچر لانے کے لیے بیہیوئر چینج کرنا ایڈالٹس میں بڑا مشکل جب تک وہ ینگ لوگوں کو سکولوں میں اس کے بارے نہ گیان دیا جائے ان کو سیفٹی پرکوشن کے بارے چاہے وہ سیٹ بیلٹ ہے آپ دیکھیں آپ را چلتے ابھی جائیں گے واپس تو کوئی سفیدی کر رہا ہوگا بیلڈنگ میں لٹک کے رسی پر ہاں نا کوئی سیفٹی ہارنیس نہیں کوئی کچھ نہیں رورل ایریاز میں ایک سب سے عام کارن سپائنل انجری کا فال فرم ٹریز ٹھیک ہے رورل ایریاز چھوڑیے ہم نے ایک جو سروے کیا تھا سارے سپائنل انجری کیسز کا تو سب سے عام آم کارن سپائنل انجری کا تھا فال فرم ٹریز وہ آپ شہر میں تو رہتے ہیں ٹریز میں پیرپٹ لگے ہوتی ہے جب آپ سمی اربن ایریاز میں جائیں رورل ایریاز میں جائیں پیرپٹ نہیں ہوتی ہیں اور آم ایسا ہوتا کی ہاں اپنے کسی رشتے دار کے گئے گاؤں میں وہاں پہ رات کو ٹھیک ہے جب آپ کٹھے ہوتے ہیں تو سوشلائز کرتے ہیں تو کچھ ڈرنکس بھی ہو گئیں چھت پہ سوئے اب آدھی رات کو آدھی نیند میں آپ اٹھے کیونکہ ڈرنکس بھی پی ہوئی ہیں آپ ہلکہ ہونے کے لیے گئے اور سیدھا اوپر نیچے ٹھیک ہے فال فرم سٹیرز ٹھیک ہے مطلب سٹیرز میں گرنا دوسرا مطلب آپ اچمبت ہوں گے کی ایک عام کارن فال کا فال فرم الیکٹسٹی پول سے آفٹر ان الیکٹرک شک ٹھیک ہے آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہوں گے ایسا ہاں نا ویدیش کی کنٹی میں آپ اگر جائیں کسی جو کی جو اپڑی cluster کے آپ دیکھیں گے تانوں کا گچھا ہے کتنا نیچے اوپر چڑھ کے انہوں نے لائٹ لے نہیں ہے لائٹ کے بغیر کیسے جائیں نا تو اس ہی میں ان کو جھٹکا لگا گرے اور سپائنل انجری ہو پی ٹھیک ہے اور مجھے عجیب عجیب طرح کہ کارنوں سے چھوٹ ہونا جیسے پہلے نیرو وائنڈنگ سٹیرز ہوتی تھیں تو گھروں میں فرسٹ لور پہ جنگلہ ہوتا تھا آئرن مش ہے نا کی اب صوفا لینا اوپر وہاں سٹیرز سے تو آئے گا نہیں اس کو کھول کے اب کسی نے کھول کے رکھ دیا صفائی کے لیے آپ آئے دیکھا نہیں نیچے گرے ٹھیک ہے تو موٹر سائیکل میں چننی فس گئی نا باہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسے کوئی چھوٹ کا کارن ہو سکتا گر کے چھوٹ لگ گئی ہمارے ہاں موٹر سائیکل میں اگر آپ نے دیکھا ہوئے کہ یہ انویویشن تھا انویوی فور انڈیا کہ اس میں ساڑی کی گرل ہوتی ہے کیونکہ بھارت میں بہت ساری مائلائیں پیچھے بیٹھ کر کے جاتی ہیں تو یہ جو لیفٹ سائیڈ کا ایک گرل لگا ہوتا ہے وہ ساڑی کا فٹیکشن ہے کہ وہ ٹائر میں نہ فاسے بات اس کے باوجود بھی کئی بار ایسے کیسز ہوتے ہیں تو ایسا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بچانے میں چھوٹا سا انیشیٹیو ہے اور اگر ہو جائے تو ایسے انسان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو شاید پریریت ہو جائیں گے زندگی بھر کبھی کیسی یہ کیا مطلب اب اگر میں تھوڑا سا کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا دوں ریڈ کی ہڈی کا ایک مطلب جسے ورٹیبل کولم کہتے ہیں نا اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے آف کورس یہ ایکزیل سکیلٹن تو بناتا آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہو تو اس ہڈیوں کے ڈھانچے سے پر ایک یہ سرکشت سرنگ بناتا ہے جس میں دماغ سے برین سے ٹھیک ہے آپ مان لیجئے ٹیلی فون ایکسچینج ہے اس میں سے سب سے موٹی کیبل ایسے برین سے سپائنل کارڈ نیچے آ رہی ہیں اس سرکشت سرنگ میں آنا تو یہ اس کو بچا کے رکھتی اور اس میں سے آپ کے نوز ہر لیول پہ دو نوز نکل کے ہیں شریر کے بھاگ کو سپلائی کرتی ہے جیسے گردن سے آپ مان لیجئے ہاتھ میں ہو گیا ساری آ رہی ہیں دھڑ سے آگے چھاتی میں اور کمر سے پیروں میں آنا تو پوری یہ پورا نیٹ ورک وہ دماغ سے کنیکشن ہر پارٹ کا سپائنل کارڈ سے اور سپائنل کارڈ سے نیچے اور چاہے وہ آپ کی ہلانے کی شکتی کچھ بھی کام کرنے کی شکتی احساس کی شکتی ٹھیک ہے باول بلایڈر کنٹرول کی شکتی سیکشوال فنکشن، اوٹونامک فنکشن جیسے بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، سویٹنگ سارے آرگنز کو کنٹرول کرنا یہ سب اس سینٹرل نوز سسٹم جو برین اور سپائنل کارڈ سے اور اگر اس کو کسی کارند سے چاہے رو ٹرافک چاہے اچھائے سے گرنے سے چاہے سپورٹس انجریز سے چاہے وائلنس سے تو کسی بھی کارند سے اگر فریکچر ہوتا ریڈ کی ہٹی میں اور اس سے یہ سپائنل کارڈ پر دباؤ آ جاتا ہے تو مطلب کمپلیٹ یا انکمپلیٹ پارشل مطلب یا کمپلیٹ ٹیمپرری یا فار لائف انسلٹ ہوتا ہے تو مطلب سپائنل کارڈ کے سیلز کی ایک مطلب ایسا ہے سپائنل کارڈ اور برین کے سیلز ریجنریٹ نہیں کرتے اگر آپ کو کہیں بھی جکھم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آس پاس کے سیلز ریجنریٹ کر کے جکھم بھر دیتے ہیں بات سپائنل کارڈ اور برین کے سیلز میں وہ شمتہ نہیں ہے تو ایک بار اگر ایک لیول کے سارے سیلز اگر ڈیمیج ہو گئے تو آج کی ڈیٹ میں دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں کی اس کو جیویت کیا جا سکے تو اس سے نیچے کا حصہ جندگی بھر کے لیے پیرلائز ہو جاتا ہے تو جیسے اگر گردن میں چھوٹ ہیں تو آپ کے دو ہاتھ دھڑ اور پیر سارے کام کرنا بند کرتے ہیں اگر یہاں پر اسپائن میں چھوٹ آئی ڈیمیج ہوگا پوری باڈی پوری باڈی پیرلائز ہوگی تو مطلب جو آپ سوچتے ہو برش کرتے ہو کھانا کھاتے ہو لکھتے ہو ٹھیک ہے سوٹر چلاتے ہو کار چلاتے ہو ٹھیک ہے وہ سب آپ کی شمتہ چلی جاتی ہے ہاں گردن میں بھی سات لیول ہیں تو کس لیول پہ چھوٹ ہو اس حساب سے جیسے ٹیلی فون ایکسچینج کی کی بل جتنا اگر ٹیلی فون ایکسچینج پہلے پچاس میٹر کے کام کرے گی اس کے نیچے کی نہیں کام کرے گی اسی طرح تو اگر گردن سے نیچے چھوٹ ہو تو دھڑکا ہوا حصہ اور پہر رہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سارا پہشاب سٹول کا کنٹرول سیکشوال فنکشن ایک لیول پہ اوٹو نومک فنکشن یہ سارا چلے جاتا ہے اب گردن میں چھوٹ ہو تو ایک لیول سے اوپر چھوٹ ہو مطلب سروائیکل فیفتھ ورٹیبری سے اوپر چھوٹ ہو تو آپ کی سانس لینے کی شمطہ دو طرح سے سانس لیتے ہیں تو ایک تو چھاتی کے مسلس ٹھیک ہے تو اگر گردن سے نیچے کی چھوٹ ہے گردن سے اوپر کی گردن میں چھوٹ ہے تو وہ چھاتی کے ماں سپیشے تو کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرح سے آپ سانس لیتے ہو کہ جو چھاتی اور پیٹ کے بیچ میں جو پرت ہے جو ڈائیفرم کہتے ہیں وہ بھی ایک مسل ہے وہ چلتا رہتا ہے ہر سمجھ ٹھیک ہے تو اس سے جیسے وہ نیچے جاتا ہے اندر ویکیوم بنتا ہے تو سانس اندر لیتے ہیں جیسے وہ اوپر آتا تو سانس باہر جاتا ہے تو وہ ڈائیفرم کی نرو سپلائی تیسرے چوتھے اور پانچ میں سروائیکل ورٹی برا سے گردن میں تو اگر آپ کو گردن میں سی فائیو سے اوپر چھوٹ ہو ٹھیک ہے تو نا کھالی چھاتی کے ماں سپیشے کام نہیں کریں گے ریفرم بھی بند ہو جائے گا ایک دم سے سانس رکھ سکتا تو بہت سارے لوگ ایسے روڈ سائیڈ پہ ہی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اسی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے کیونکہ یہ اور بھی کارن ہوتے ہیں جیسے کی مدب ہارٹ پہ ایفیکٹ سارے چیزوں سے بٹ یہ ایک کارن ہے بٹ اکثر یہ جیسے چھوٹ لگتی ہے تو سوجن ایک بند سرنگ ہے اس میں جب چھوٹ لگتی ہے تو سمائنل کارڈ میں سوجن آتی تو بند سرنگ میں اس کو پھیلنے کی جگہ نہیں ہوتی تو سوجن اوپر بڑھنے لگتی تو اکثر اکدم سے چھوٹ کے بعد نہیں کچھ گھنٹے ہوتے ہمارے پاس جو گولڈن آرز جو ہوتے ہیں جس میں اگر ہم ٹھیک سے علاج کریں تو ویدیش میں اگر کسی کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فٹ دو منٹ کے اندر ایمبولنس سروس وہاں پہنچ کے ٹرینڈ ٹیکنیشنز ہوتے ہیں جو وہاں پہ اس کو پہلے ایکسیڈنٹ سائٹ سے نکالیں گے پھر اس کو فرسٹ ایڈ دیں گے اور آسپل میں ٹرانسفر کریں گے رستے میں پورا علاج شروع جاتا ہے چاہے آپ سانس رک گئی تو انٹیوبیٹ کرنا ہے وینٹی لیٹر پر ڈالنا ہے کٹ ڈاون کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے وہ رستے میں ہی ہو جاتا ہے سر اس سے ایک انٹریسٹنگ وہ پوائنٹ ہے کیونکہ کئی بار ہمارے یہاں پر جو ایکسیڈنٹ سائٹ میں لوگ ہوتے ہیں اور نورملی فرسٹ ریسپونڈرز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گاؤں والے ہوں گے وہ پاسر سبائی ہوں گے وہ یا تو دوسری گاڑیوں سے جو جا رہے ہیں وہ ہوں گے اور کئی بار پولیس بھی ہوتے ہیں ایمبولینس اور ٹرین ڈاکٹرز یا میڈکس وہاں پہنچنا تو شاید تھوڑا ریئر کیسز ہیں تو کئی بار ان کو بھی نہیں یہ جانکاری ہوتی ہے کہ پیسنٹ کو یا جو انجرد ہے اس کو اٹھانا کیسے اور کیا اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کم انجری بڑھ جائے بلکل بلکل آپ نے بلکل نبز پکڑ لی اس چیز کی ٹھیک ہے پری ہوسپیلل کیر مطلب ہوسپیل پہنچنے سے جو پہلے کیر ہے وہ ایک بہت اہم کامپننٹ ہے چاہے وہ سپائنل انجری ہو چاہے رو ٹرافک ایکسڈنٹ ہو چاہے کچھ بھی بلکہ سپائنل کار انجری میں نے کہا نا اگر چوٹ کمپلیٹ ہے تو وہ زندگی بھر کے لیے کمپلیٹ رہے گی پر اگر ایک کامپننٹ کا میکسیمم ایمپیکٹ ہے آؤٹکمز میں تو وہ پری ہوسپیل کیر کا سب سے اہم یوگدان ہے یہ جب امریکہ میں نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز میں امرجنسی میڈیکل کیر اور پری ہوسپیل کیر سٹیندن کی گئی تو یہ بالکل سامنے آیا مطلب یہ پروف ہو گیا ٹھیک ہے دس سال کے اندر لوگوں کی جو مورٹیلٹی سبسٹینشلی کم ہو گئیں اور کمپلیٹنس آف انجری میں نے کہا کہ اگر سارے سیلز ڈیمیج ہو جائیں تو نیچے ریکاور نہیں کرتے وہ کیسے دیکھتے ہیں نیچے کوئی احساس نہیں کوئی مومنٹ نہیں خاص طور سے سٹور کے رستے کے آس پاس جو ٹرمینل فائبر ہیں چھونے کا بالکل احساس نہیں کچھ نہیں تو اب مطلب یہ سارے سیلز مار گئے اور یہ اب دوبارہ جویت نہیں ہو پائیں گے تو اگر انکمپلیٹ انجری ہو تو وہ ریکاور کرتی تو یو ایس میں دیکھا کہ اچھے پری ہوسٹیل کیر سے انکمپلیٹ انجریز بڑھتی گئی کمپلیٹ انجریز کم ہوتے گئیں اور آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ڈیولپ کانٹریز اور ڈیولپنگ کانٹریز امرڈنگ کانٹریز کے ڈیموگرافک سے تو کمپلیٹ انجریز کہیں یادہ ہے ڈیولپنگ کانٹریز اس کا مطلب کی اگر ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کہ انکمپلیٹ انجری ہوئی ہو but lack of trained and professional pre-hospital care اس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ انجریز ہو گیا آپ دیکھیں ریڈ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ٹھیک ہے دو لوگوں نے ہاتھ پکڑے ایک لوگوں نے ایک ایک نے دونوں ہاتھ پکڑے ایک نے دونوں پیر پکڑا اس کو اٹھا کے وہاں سے سارا ایسے کر کے وہ جو فریکچر جگہاں پہ تھا وہ سرک کے دکت کر سکتی ہے دوسرا spinal cord کی blood supply آپ کا blood pressure آپ کا oxygen level پہلے دو پہلے گھنٹوں میں چھوٹ کے بعد آپ maintain کر پاتے ہیں کہ نہیں نہیں کر پاتے تو spinal cord کے cells جن میں جیویت رہنے کا potential ہے وہ بھی مر سکتے ہیں تو pre-hospital care بہت important ہے اور اسے سٹرندن کرنے کی بہت ضرورت ہے میں ایک ادھارن دوں گا میں گیا ہوا تھا روم اٹلی پچھلے hospital میں ہمیں steering committee meetings ہوتی تھی وہاں تو کیونکہ وہ indo-italian collaboration سے بنا تھا تو ہمارے سامنے سامنے ہی نا ایک روڈ پہ accident ہو گیا اور میں دیکھا کوئی بھاگ نہیں رہا میں جانے لگا تو وہاں جو italian کا لگ تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جسٹے سے دو منٹ میں وہاں ambulance آئی فٹا فٹ technicians نکلیں scoop stretcher سے لگایا اس کو first aid دی ambulance میں ڈالا اور لے گیا تو وہ دن تھا جب میرا آنکھ کھلا مطلب ڈاکٹر ہوتے بھی یہ جو practical aspects He can't even stress on that because authority کے دو منٹ میں�ولین Station Elijah ہوا ہوجی یہہ پر ہمیں لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ accident ہو جا تو پہنچ پہا پ stunned to پھر ایک بہت اہم مددہ اٹھایا کہ اگر ٹھیک ہے بہت بڑی country ہے ہر جگہ جروری نہیں ہے medical care emergency care ایک دم سے پہنچ جائیں تو first responders کو train کرنا بہت important ہے نا تو یہ بھی ہم lies کر رہے تھے ministry کے ساتھ ایک ہم نے suggestion دی تھی کہ اگر آپ سارے جو heavy vehicles والے وہ پورے سارے جگہ پہنچتے ہیں نا اور ان کے license کے ساتھ ان کی first responder training link کر دیں یہ essential ہے ٹھیک ہے تو ان کو کم سے کم اتنا awareness ہوگی کہ یہاں accident ہوا تو اس کے ساتھ کیا کر ٹھیک ہے تو اس سے بھی بہت فرق کیا جا سکتا ہے جب ہی نہیں آپ کو اس patient کو وہاں سے سب سے بڑے hospital میں لے جانا ہے properly سب سے past کی medical facility میں لے جائیے وہاں stabilize کیجئے اس کے بعد وہ ایک specialty center پہ پہنچ جائے outcomes کہیں better ہوں گے نہ کی سیدھا وہاں لے جانے کی کوشش کریں آپ نے کافی کوشش سے کی ہوئی ہیں کہ spine injuries کے prevention کیے جا سکیں لوگوں کو train کیا جا سکے جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو heavy motor vehicles چلا رہے ہیں ان لوگوں کو train کیا جائے خود first responder بن سکیں ہماری country میں پولیس کا ایک بڑا رول ہے مطلب اگر کوئی accident ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو پولیس تو پہنچتی ہی ہے تو کبھی اس پر بھی آپ نے کوشش کی کی جو ہمارے پولیس فورس ہے اس کو بھی اس طریقے کی training دی جائے کی وہ تھوڑا سا اس کو اور اچھے سے help کر سکیں اس پورے process میں پچھلے institution میں ہم نے traffic policeman کو train کرنے کا ہم نے ابھیان چلایا تھا ان کے ساتھ بھی کیا تھا اور کیونکہ traffic police سب سے پہلے جنلی وہاں پہنچتی ہیں تو ان کو اگر train کیا جائے تو وہ بھی ایک وہ بھی ایک first responder training کا بہت اچھا کام مدہ بہت اچھا ایک strategy رہے گی وہ کرنا تو ایسے تو اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت آپ impact لا سکتے ہیں تو انجریز انجرل spinal injury کی بات نہ کیجئے تو انجری ایک بہت عام قارن morbidity اور mortality کا بنتی جا رہی اور شاید ساتھویں یا آٹھویں پدوی میں اور دن با دن بڑھتی جا رہی آپ دیکھ رہوں گے accidents کیسے بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک national injury prevention program کے لیے lobby کیا تھا آج کی ڈیٹ میں وہ اس کے بارے کام ہو رہا ہے تو اگر ہر طرح کی injuries prevent کرنے پہ ہم focus کریں تو جو ان کو علاج کرنے میں جو خرچہ ہوتا کہیں بچ جائے گا بٹ سب سے یادہ suffering لوگوں کی بچے گی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے agricultural injuries بھی بہت ہوتی ہیں thresher injuries tractor injuries بہت ساری ہوتی ہیں تو ہر sphere of life میں injuries کو بچانا بہت ضروری ہے اور اس سے آپ کافی بڑا impact ہلا سکتے ہیں کہ car اور bikes میں جو یہ accidents ہوتے ہیں اور کئی بار اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ safety gears کو ignore کرتے ہیں helmet اس لئے پہنتے ہیں کہ چالانا ہو helmet پہنتے ہیں تو اس کی quality پتہ نہیں ہے کہ کس quality کا ہے we go for the cost effectiveness then the security یا safety تو اگر آپ ہمارے ویورز کو یہ بتانا چاہیں کہ car کی seatbelt نہ پہننے سے کیا کیا ہو سکتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ایک کم injury سے لے کر کے جو ایک maximum injury ہو سکتی ہے اور اگر یہ spine injury اگر ہو گئی تو کیا outcome ہوگا تو ایک extreme تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ادھارن دیا تھا نا دیش کے بہت نامی tatas کے نا پیچھے بیٹھے تھے seat bag وہ air bag نہیں کھلا کیوں نہیں کھلا کیونکہ جب تک seat belt نہیں کھلے وہ لگی ہوگی air bag بھی نہیں چلے گا اچھا پیچھے کی seat seat belt نہیں لگی ہوگی air bag نہیں کھلے آگے جو دو بیٹھے تھے seat belt لگائی ہوئی تھی air bag کھلا دونوں بچ گئے ٹھیک ہے تو ایک تو extreme یہ کہ جان بھی ہوئی جا سکتی ہے مطلب ہم کیا کر رہے ہیں ابھی گاڑی کھریدتے ہیں تو اب ہم لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ six air bags ہیں seven air bags ہیں لیکن اگر پیچھے کی seat پہ ہم نے belt نہیں لگائی تو تو air bag چلے گا نہیں اس گاڑی میں نہیں چلتا باقیوں میں بھی شاید نہیں چلتا تو یہ 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 جاننا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے بیچ والی seat پیچھے تو وہاں تو seat belt بھی نہیں ہوتے ہیں ہاں نا تو باقی ادھارن دوں ہماری ایک ینگ لڑکی ہوتل مینجمنٹ کے لاس ڈے موریا شہرٹن تب ہوتا تھا ٹھیک ہے تو وہ پورا ہو گیا باہر کے لیے select ہو گئی تھی اپنے دوستوں کو party تھی وہ واپس گاڑی میں آ رہے ہیں تو تھوڑی دور بعد وہ car overturn ہوئی ٹھیک ہے باقی سب car میں رہ گئے وہ car سے باہر پھینکے گئے کیونکہ seat belt نہیں ڈانی اور آپ زندگی بھر کے لیے tetraplegic ہیں تو گردن کی چوٹ تو جب آپ real life scenarios دیکھتے ہیں تو conviction بڑھتی ہے کہ آپ نے ایسے کرنی باقی بھی ہر طرح کی injuries head injuries ہر طرح کی ہاں اتنا بتانا چاہوں گا کی remote incidences ہوتے ہیں جس میں seat belt سے بھی injury ہو سکتی ٹھیک ہے but وہ تو inconsequential مطلب جتنی misery نہ ڈالنے سے ہوتی ہے وہ تو that pays into insignificance ٹھیک ہے but بولنا چاہوں گا کی seat belt کے علاوہ اور بہت چیزیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ car ساٹھ کی speed پہ چلاتے ہیں اور چالیس کی speed پہ چلاتے ہیں اگر آپ کا accident ہوتا ہے تو آپ کے chances of mortality کتنا گناہ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ thick speed پہ چلا رہے ہیں اگر آپ distracted driving کرتے ہیں عام ہے یہ phone آگیا phone سن رہا ہوں car چلاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر billboard لگا ہوا کیا لگا ہوا بہت اچھا سا دیکھ رہا ہے تو یہ distracted driving ٹھیک ہے ڈرنک driving ٹھیک ہے یہ سارا آپ کی concentration بھنگ کر کے accidents کئی گناہ بڑھا دیتی ہیں اور mortality rates کئی گناہ بڑھا دیتی ہیں تو لوگوں میں اس بارے جاگ رکتا آنا awareness آنا بہت ضروری ہے کی جو legislation's ہیں regulations ہیں وہ اور کسی کے لیے وہ آپ کے لیے آپ کو بچانے کے لیے چلان بچانے کے لیے نہیں اپنے آپ سے بچنے کے لیے ان کو follow کریں ایک healthy اچھی life sir speed میں جو آپ نے بتائی کہ speed کو maintain رکھنا بھی can contribute to the safety تو ایک تو segment ہے لوگوں کے اندر ایک کافی بڑا growing segment ہے اور کوویٹ کے ٹائم کے بعد سے زیادہ اور میں بھی کرتا ہوں بھڑی بہت biking super bike اب یہ bikes ہوتی ہیں جن میں 300 ساڑھے 300 چار سو تک کی speed ہوتی ہے حالانکہ میں اتنی تیج نہیں چلاتا ہوں تو ان کے لیے جو یہ adventure biking ہے یا speed biking ہے اس کے کچھ کیا کوئی cases یا ان میں obviously چونکہ speed بہت زیادہ اور بھارت میں کئی بار سڑکیں اتنی اچھی نہیں ہیں pot hole آجاتا ہے کبھی کوئی suddenly beach سے نکل پڑا کبھی کوئی animal آگیا تو کیا ایسے cases آپ نے دیکھے اور ان کے لیے کوئی message ہے کیا؟ message ہے دیکھئے جو thrill آنا adventure میں indulge کرنا ٹھیک ہے لوگوں کی ایک passion ہو سکتا ہے monotony توڑنے کا جھریہ ہو سکتا ہے پر ہر چیز میں اگر ہم دیکھئے جیسے رگبی میں بہت ساری injuries ہونے لگی انہوں نے ایک set of regulations بنا دیا ہے وہ کم ہوگی کیونکہ آپ rules follow کر رہے ہیں اسی طرح speed biking بھی arenas ہیں جہاں آپ کر سکتے ہیں آپ سڑک پہ کریں گے تو اب وہ سڑکیں اس کے لیے تو بنی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے آپ ناکھالی اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں آپ اور بہت سارے innocent لوگوں کی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی حق نہیں اپنی جان کو بھی جوکھم میں ڈالنے کا حق نہیں آپ کا پریوار پہ کیا بیٹھتی ہے اس کے بعد وہ وہ آپ کو سوچنا چاہیے ہے تو ہر چیز کی جا سکتی ہے پر وہ ایک ریگولیشنز اور سیفٹی میجرز کے دائرے میں اگر کریں تو آنند بھی یادہ ہے کیک بھی یادہ ہے سیفٹی بھی ہے تو اس میں ایڈونچر سے اگر ہم اس کو اور آگے تھوڑا دیکھیں تو بہت سارے ایک تو اس سمیں ہے ویسے بھی ابھی ویکیسن کا ٹائم ہے اور آپ دیکھیں آپ کسی بھی ہالیڈے ڈسٹینیشن میں جاتے ہیں آج کل تو پہاڑوں میں جائیے تو بنجی جمپنگ جیپ لائن اور پیرا گلائیڈنگ بہت عام ہے تو اس میں جو سیفٹی کے کنسن ہے کیونکہ ریگولیشن پھر اس کا ایمپلیمنٹیشنز سٹینڈرز کتنے فالو ہو رہے ہیں تو اس میں کیا اس میں بھی ایسے کیسز آ رہے ہیں جیسے ابھی کچھ ہماشر پردیس کے کچھ کیسز تھے جن میں بیک ٹو بیک آپ کی پیرا گلائیڈنگ سے لوگ جو ہے گرے اور انجریز ہوئیں یا ڈیٹس بھی ہوئیں تو اس کو لے کر کے کتنا آپ کو آپ کے پاس ایسے پیسنٹس آ رہے ہیں جو اس طریقے کی وجہ سے انجریز ہو رہی ہیں اور ان کے لیے کیا آپ کو آپ پہاڑوں تک جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے قریب دیکھیں کتنے سارے وارٹر سپورٹس کے پاکس ہیں ایڈونچر پاکس ہیں ٹھیک ہے ہر سال آتے ہیں گرمیوں میں خاص طور سے اور چھوٹیوں کے ٹائم خاص طور سے ٹھیک ہے جس میں سیفٹی نہیں لے انجری ہو گئی اور گریوس انجری بھی ہو گئی اور خاص طور سے گرمیوں میں ہمارے پاس اور یہ جنرلی یونگ پاپولیشن ایسے ایکٹیوٹیز میں کرتے ہیں نا تو آتے ہیں جنہوں نے گرمی بہت تھے وارٹر باڈی میں چھلانگ ماری سر نیچے ٹکرایا اور پیرلائز ہو گئی سومنگ پول میں نا وارٹر باڈی میں جو طلاب طلوب ہوتے ہیں سومنگ پول میں تو آپ کو پتہ ہے نا اتنی اس کی گہرائی ہے ڈیپ اینڈ میں کرنا ہے اب آپ جاتے ہوئے طلاب میں کبھی آپ گئے نہیں آپ نے ڈالی پتہ نہیں کہ وہ گہرا کتنا ہے ٹھیک ہے سر نیچے ٹکرایا اور آپ کے گردن میں چھوٹ ہوئے اور زندگی بھر کے لیے پیرلائز ہو گیا اب پچھلے سال ایک ینگ ایسے آپ نے پول کی بات کی وہ ویدیش میں گلف کنٹرے میں وہاں ان کو انجری ہوئی ٹھیک ہے ایک مہینے تک کوئی خاص علاج نہیں ہوا ہمارے ہاں ہیں پورا نیچے تک پیرلائز جیسے بھولا گردن میں وہ بھی اونچے پریوار پہ کیا بیٹھتی ہے ٹھیک ہے ان کا بڑے بردر کی شاید ایک سال پہلے رو ٹرافک ایکسڈن میں پیرنٹس پہ کیا بیٹھتی ہیں بچوں پہ کیا بیٹھتی ہیں تو یہ یہ سوچنا بہت ضروری ہے استریلیا میں کسی ٹائم پہ یہ ڈائیونگ ایکسڈنٹس مین کاؤز سپائنل انجری کے ہوتے تھے پھر ڈائیونگ ایکسڈنٹس پھر انہوں نے ایک ماسیو بھیان چلا ہے ہر وارٹر باڈی کے باہر انہوں نے اس کی ڈیپ ٹھیک ہے تو وہ ایک کیمپین یہ بھی ہے ڈائیف فرسٹ فیٹ فرسٹ تو مطلب آپ سر کے طرح سے ڈائیف نہیں ہے اگر پیر سے بھی چھلا تو پیر میں چھوٹ لگے گی تو فریکچر ہوگا تو وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے ہی بار سویمنگ پول میں نو ڈائیونگ لکھا ہوتا ہے اور مطلب اچھا ہوتل کے ہوں یا جو ابھی گرمیوں کا سمیں ہے ہر جگہ سویمنگ پول میں بچے بہت جا رہے ہیں بٹ پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جسٹ آؤٹ آف ایڈونچر کی ڈائیو کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسز بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس بات تو وہی ہے نہیں اس کو آہ کنسیدریشن لیا تب ہی یہ بھییوئر چینج لانا ہے سیفٹی کی طرف نا اور کہتا ہے کیچ دیم یانگ سکولوں میں اگر ہم لوگوں میں اس کے بارے ایویرنس پھیلائیں دیکھیں آپ بچے کو کتنے بار کچھ بھی بول دیجئے ٹھیک ہے ایک بار ٹیچر نے جو بول دیا وہ کبھی وہ ہمیشہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا تو اسی طرح ہمیں سکول میں اویرنیس لانے کی اس کے بہت ضرورت ہے اس کا ایک ایک ایسیمپل میرا چھوٹا بیٹا جو وہ سات سال کا ہے تو وہ کسی دن کار میں پیچھے بیٹھ کے جا رہا تھا تو یہ سائرس مستری کے بعد کا تھا تو آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی سارے سہروں میں سیڈنلی ٹریفک پولیس بڑی سٹرکٹ ہو گئی تھی کہ پیچھے کی سیٹ بلٹ لگا نہیں ہے اور چالان بھی ہونے لگے تھے لیکن ابھی وہ پھر سے ختم ہو گیا تو وہ جا رہا تھا اور ٹریفک پولیس والوں نے روک لیا کہ بھئی یہ سیڈ بلٹ نہیں بادی ہو یہ بچے نے اس کے بعد سے وہ کار میں بیٹھتے ہی ہی weer eyes the seatbelt and he insists everyone else کہ نہیں یہ پہنو کیونکہ اس کو اس بات کا ڈاہر ہے کہ اگر ہم نہیں پہنیں گے تو آگے kaup will stop بچوں میں یہ لانا بہت 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 کوشش کریں ولیہ بہت 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 بھی کوشش کریں، but اگر سمجھ سیڈ ہوا بڑا مشکل ہے انہوں میں صرف ورک پلیس میں بھی کئی ساری جو ہماری سپائن تو ایک ایریا ہو گیا برد اگر اوورال بون ہیلت کو دیکھیں یا جو مسکولر اسیوز ہیں تو ورک پلیس میں چونکہ most of us are working in offices سیدنٹری لائف ہے آفیس میں کمپیوٹر میں موبائل میں تو مطلب ابھی تو بہت ساری کنڈیشن ہو گئی ہیں ٹیکسٹنگ فنگرز and all that تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیے ایک ایک بہت ہی اہم مددہ تھے اگر جیسے میں نے پہلے بولا کہ جو کمر اور گردن کا درد سب سے عام قارن ڈیسیبیلیٹی کا دنیا بھر میں سب سے یادہ مینہ ہوتے ہیں انڈسٹری میں اس میں بیک پین کے قارن تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ہم نیگیٹیوز نہیں کرنے ہم نے بات کرنی ہے پوزیٹیو کی تو سب سے پوزیٹیو بات ہے کہ یہ ساری بچائی جا سکتی اور اگر دو شبدوں میں بولنا ہمیں ٹھیک ہے کیسے بچائی جا سکتی ہیں ریڈ کی نہ کھالی بیک پین میجورٹی پروبلمز کیسے کم کی جا سکتی ہیں تو اس کا اتر ہے ہیلڈی لائف سٹائل اچھی جیون شیلی آپ سوچے پہلے میں نے بتایا تھا ہریڈ کی ہڈی کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے تو اگر آپ ہڈی کو چھوڑ دیں ایسے وہ تو گرے گا اس کو سپورٹ تو مسلز کرتے ہیں تو انسان بھی آپ جانتے ہوں گے پہلے جانوروں کی طرح چار پیروں پہ چلا کرتا تھا تو جب وہ چار پیروں سے دو پیروں پہ کھڑا ہوا تو کوئی اس میں میجر ایناٹومی کی چینج نہیں ہوئی اس کے مسلز اتنے سٹرانگ ہوئے بیک کے کہ اس کو چار پیروں سے دو پیروں پہ کھڑا کر سکے اب دو پیروں میں ہیں تو بیک ایک میکنیکل ڈیس اڈوانٹیج میں پہلے تو وجن سارا چار پیروں سے نکل جاتا تھا اب اوپر کا وجن سارا کمر سے نیچے جا رہا ہے تو اگر کمر کے ماس پیشے کم جور ہوں گے تو وہ سپورٹ نہیں کریں گے وہ سٹرانگ مسلز اوپر کا سپورٹ کرتے ہیں پورا تو آج سے ستر ایسی سال پہلے ہماری پوروجو کی زندگی کے بارے سے ٹھیک ہے میلائیں صبح اٹھے کوئیں پہ گئی ٹھیک ہے چکی پی سی جانور دیکھے گھر کے کام کاج کیے پیدل کھیت پہ گئی کھیت پہ کام کیا واپس آئے پیدل چلے جیون شہلی دیکھئے ٹھیک ہے آج کی ایک عام میلہ کی زندگی دیکھئے ٹھیک ہے پہلے آدمیوں کی صبح اٹھے جانور دیکھے کھیت پہ گئے کام کیا پیدل چلے آئے گئے آج کی دیکھئے صبح اٹھے ناشتہ کیا کار میں بیٹھے بس میں بیٹھے آفس میں گئے بیٹھے پورے دن واپس کار میں گھر ایڈیٹ باکس دیکھا سو گئے تو ایکسرسائز کہاں ہے تو یہ مسلس سارے ویک ہو جاتے ہیں اور یہ بنیاد ہے کیوں کمر کا درد ایک مہاماری کی طرح پوری دنیا میں پھیلا ہو ٹھیک ہے دوسرا آپ دیکھیں آپ نے جیسے بتایا کام پورے دن بیٹھے رہنے کا کام ٹھیک ہے تو اوپر لیپ ٹاپ کمپیوٹرز میں کام ٹھیک پوسچر رکھنا بڑا مشکل بیٹھے بیٹھے کرسی ٹھیک نہیں یا فسل گئے آگے ہو گئے اب ریڈ کی ہڈی کو اگر آپ سائٹ سے دیکھیں تو ڈبل اس کرس ہیں گردن میں آگے کو پیٹھ میں پیچھے کو کمر کو آگے کو اب ایک اچھے پوسچر میں یہ مینٹین کرنا بہت ضروری بٹ اگر آپ جھک کے بیٹھتے ہیں تو وہ کمر والا الٹا ہو رہا ہے کرسی ہا نا گردن والا الٹا ہو رہا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ جھک کے کام کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے اگر بستے میں سلاوچ کر کے اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا موبائل جھک کے کام کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے تو آپ ایک انگلی کو ایسے کھیچیں ٹھیک ہے چار گھنٹے کھیچ کے رکھئے کیا ہو گیا درد ہوگی آپ ریڈ کی ہڈی کو سالوں سال اگر اسی طرح کھیچ کے رکھتے کبھی تو بیچاری جواب دے گی تو وہ مسلز کہیں سٹرونگ ہیں آپ کی انگلی کے مسلز سے تو اچھے پاسچرز رکھنا وہ بھی بچوں میں آپ کو انکلکیٹ کرنا سکول میں سکھانا اتنا ہی اہم ہے جتنا باقی سیفٹی رولز کے بارے لائف میں جنرل کنڈیشنی ایکسرسائز رکھنا چاہے آپ چاہے آپ ٹریڈ میل کریں چاہے سپورٹس کھیلیں چاہے ایروبکس ڈانس اپنا جوگنگ رننگ جو بھی کریں یہ سب جنرل کنڈیشنی ایکسرسائز ہیں جس سے بیک کے انڈیورنس مسلز سٹرونگ ہوتا ہیں ہاں وہ جو یوگ آسن سے سٹریچن ایکسرسائز ہیں ان سے انڈیورنس مسلز وہ سپلیمنٹ کرتے ہیں بٹ وہ سبسچوٹ نہیں ہے جنرل کنڈیشنی ایکسرسائز کو تو یہ سب بہت جاری اور ایک کارن کہ آج پہلے تو کہتے تھے کہ اپیڈیمک ہے بیک پین کا بٹ جب ہمارا یہ کوویٹ پین آیا تو بیک پین کا بھی پین آگیا کیوں ورک چل رہا اور وہ انفرچنیٹلی وہ پرپیچویٹ ہو رہا تو ورک پلیس میں پراپر ارگونامکس رکھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے آپ مانیٹر اگر مانیٹر پہ کام لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں آپ ڈیسٹاپ پہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مانیٹر آپ آئی لیول پہ رکھے آپ کی بورڈ کو آپ اوپر رکھیں گے ہاتھ اوپر سپورٹیڈ آپ ہاتھ اپنے ایسے رکھ کے رکھ آدھا گھنٹہ یہاں سٹرین آنے لگے کام کرتے پتا نہیں چلتا ہاتھ سپورٹیڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جنرلی ٹیبل کے نیچے اٹیچمنٹ میں اگر ہاتھ سپورٹیڈ ہوں گے ہینڈریس پہ کی بورڈ پہ کام کر رہے ہیں سامنے مونیٹر رہے ہیں ہر تیس چاریس منٹ میں پاسچر بدل دیرے دیرے جیسے مسل سٹرونگ ہو جائیں گے چاریس پچاس منٹ میں بدل بستر میں اگر آپ کو شوق ہے ٹی وی دیکھ نے کا تو بیک سیدھی رہے آج کل ڈومیسٹک بیٹس بھی ہسپل بیٹس کی طرح اوپر ہو سکتے آپ لے سکتے وی لگا سکتے طریقے ہیں ٹھیک ہے بطب وہ بات سب اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں بٹ سیفٹی پرکوشن کے ساتھ تو کونسس رہ کر کے کی یہ کیا ہو ہو سکتا بلکل 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 تو خالی جب آپ کا جیل چائے نہ کرنے کے لیے تو اپنے آنکھ کے سامنے ایک ایسے کسی انسان کی شکل دیکھئے جس کی سروائیکل میلوپیتھی ہو گئی گلت پاستر سے اس کے ہاتھ پہ ٹھیک کام نہیں کر رہے پیشن کے بارے سوچ لیجئے این نمبر کی بیماری بول کے ڈرانا نہیں چاہوں گا پر یہ جان جروری ہے کہ سٹیچ ان ٹائم نہیں تھوڑا تھوڑا ڈرنا بھی جروری ہے بلکل میں تو کہتا ہوں سٹیچ ان ٹائم سیف سپائن ٹھیک ہے اگر آپ پہلے تو پی کوشن لیجئے بات اگر کچھ ہو تو اس کو جلدی علاج کرنے سے امپیکٹ اس کا کونسکوینس بہت کم کر سیر آپ نے کہا کہ مسل اگر سٹرنثن رہیں گی ہماری جنرل حیلت اچھی رہے گی اچھی لائف اسٹائل ہوگی تو بیک پین ہو یا کئی ساری جو اور ریلیٹیو کم ہوں گی جیسے اگر مان لیجائے صبح جم کر لیا ایکسرسائز کر لی گھنٹے بھر آدھے گھنٹے ایکسرسائز کر لی لوگ یوگا کر رہے ہیں اور اس کے بعد بارہ گھنٹے تک آفس میں بیٹھے رہے تو کیا یہ بیلنس کر لے گا ایک تو جم میں آپ دوسری بات ہاں آپ دس گھنٹے آفس میں بیٹھتے ہیں آپ پوسٹر سیکھ رکھیں دیکھ دیکھ بنیاد اگر تگڑی ہو تو بڑے بڑے جھٹکے سہ جائے گی بنیاد بھی کم جو رہے جھٹکے بھی بڑے ہیں پھر کہاں جائیں تو اس لیے ہمیں بنیاد بھی تگڑے کرنے اور جھٹکے بھی کم کرنے بہت انٹریسنگ بات بتاؤں گا کہ دیکھ ہم نے بیک پین کے بارے بات کی ایک اور ایسی سپائن کی کنڈیشن ہے جس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے اور میڈیکل کیر کس میں بہت اس کا ٹھیک ہے وہ آسٹیو پروسس پچاس کروڑ لوگ دنیا بھر میں ان کے فریکچرز ہوتے ہیں آسٹیو پروسس سے ٹھیک ہے کسی ٹائم میں کتنا خرچہ آتا فریکچرز میں آسٹیو پروٹی فریکچرز مینج کرنے میں ایک بہت بڑا ہیلتھ کیر برڈن ہے ٹھیک ہے اور بونز کو سٹرانگ کرنا یہ نہیں بجورگ ہو گئے تو بچپن سے بون سٹرانگ کرنے کی پرکیا بون بینک ہوتا ہے ٹھیک ہے بون میں کیلچیم ڈیپوزیت ہوتا ہے اگر آپ نے بچپن میں ٹھیک پروٹین نہیں لیا ٹھیک کیلچیم نہیں لیا گروہ میں بچے کو کیلچیم پروٹین ٹھیک نہیں دیا تو بون بینک ڈیپلیت ہو جاتا جلدی پھر اگر میلاوں میں اگر کسی کارن جلدی ہرمنل چینج ہو کے جلدی مینو پاوس ہو جاتا ہے چاہے سرجیکل ہو چاہے ویسے ہو تو وہ ڈیپلیشن جلدی ہو جاتا ہے آپ کو کچھ اس میں کیلچیم لینا ہے آپ نے اس کو سکرین کرواتے رہنا ہے بڑھے گا کئی بیماریاں جیسے ڈیابیٹیز پھر کچھ ہائپو تھائیرویڈیزم پھر کچھ دوائیاں جب آپ لے رہے ہیں دورے کی یہ سب ان سب سے آپ کا رسک بڑھ جاتا آ بات مدد پہ وہیں پہ آ رہا ایک اہم پارٹ ٹریٹمنٹ کا آسٹیو پیروس اور گرنے کا چانس کم ہوگا گریں گے کم تو فریکچر کم ہوگے بچوں میں جنرل کنڈیسننگ ایکسرسائزز نورملی کافی ہوتی ہیں آپ کو لگتا آپ نے سوچا آج کل کے بچوں کا دیکھا آپ نے کیا لائف سٹائل ہوتی تھی ہونی چاہی ہے وہ جاگ روپ کا لہانی ہے ٹھیک ہے جنرل بچے بھی ٹی وی میں بستر میں پڑھ پڑھائی کے لئے پڑھے رہے اب آپ کہہ کہ ٹھیک ہے دو سال ہی نہیں کی ایکسرسائز ہے نا کیا دو سال آپ کا شریر کھانے کے بغیر رہ سکتا تو مسلز کا کھانا ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے تو جیسی لائف سٹائل ہونی چاہیے جیسے ہوتی تھی ویسی کیا ہوتی یہی ہمیں سوچنے کی تو پیرنٹس کو پھر کن چیزوں پہ بچوں کی جو مومنٹ ہے جنرل کنڈیسنگ ایکسرسائز ہے یا ایکٹیو لائف ہے پلینگ ہو یا دوسری آؤٹڈور ہیں وہ کرانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیوٹریسن میں کیا کیا دھیان رکھ چاہیے جس سے ان کی کیلسیم کی ڈیفیسین سیز نا چھے جیو انشاءالی میں سب کچھ ہے آپ کو ڈائیٹ لینی کچھ الگ نہیں آپ کو صحیح ماترہ میں اس میں پروٹین کاربو ہائیڈریٹ فیٹ تھوڑا بعد میں اس دوران پروٹین کالشم کی ماترہ سوفیشنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نیوٹریشن ہیل دی مطلب آپ کو پتا آج کل تو مطلب موبائل اٹھایا برگر آگیا پیزا آگیا کھانا کیسے نہیں ایک ٹھیک ہے آپ کھائیے ہر چیز کیلئے جگہ ہونی چاہیے بٹ آپ کو اتنی ہی پروٹین کالشم کاربو آئیڈریٹس یہ سب ساری صحیح ماترہ میں آپ کو ملنی چاہیے یہ پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے اور بچوں میں اس کے بارے اچھ اگر آپ کچھ ایسے ورکیبل یا ایکسنیبل کچھ دو تین پوائنٹ بتانا چاہیں کہ ہر پوائنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کم کم اتنا یہ کھا رہے ہیں یا اس طریقے کا فوڈ کھا رہے ہیں سب سے ہولسم میل دنیا میں اگر بنایا بھگوان نے تو دودھ ٹھیک ہے اور پرانے جوانے میں جب ایک گلاس دودھ صبح اور ایک گلاس دودھ شام کو لیتے تھے بچے ہش پوش رہتے تھے اس میں سب کچھ ہے آپ نام لیجیے کوئی element سارے ہے اس میں دودھ لیں پھر بہت لوگوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو نون ویجیٹیرین نہیں لیتے ہمارے تو ویجیٹیرین فوڈ اتنا ہی پوسٹک ہو سکتا ہے جتنا نون ویجیٹیرین فوڈ بٹ آپ کو صحیح پروپورشن میں ہری سبجیوں کا الگ مہتو ہے دالوں کا الگ مہتو ہے دودھ کا الگ مہتو ہے تو ایک بیلنس ڈائیٹ لینا بہت ضروری ہے اور اگر جاننا ہے ایک ڈائیٹیشن سے ایک ویکلی منیو بنا کے رکھ سکتے جو چاہے چینج بھی لائیں منوٹنی توڑنا بھی اترنا ہی ضروری ہے اور جو میں بولتا رہا پہلے سے ایک جنرل کنڈیشن ایکسرسائز سفیشنٹ پوسٹر ٹھیک بٹ دیکھئے ہلڈی بوڈی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہلڈی مائنڈ نہ اور آج کل بہت سارے سٹریسرز ہیں آپ سوچئے بچوں میں بارویں کلاس کے آج کی ڈیٹ میں جن کو کمپیٹیٹیو ایگزام دینا پڑ رہا کتنا منٹل ٹراما کتنا سٹرین آپ سنتے کوٹا میں ہر سال چالیس جانے بچوں کی سوسائیٹ سے جاتی ہے تو منٹل ہیلتھ پہ فوکس کرنا اتنا ہی ضرور ہے اور وہ سپائن میں بھی لاغو ہوتا ہیں آپ جان کے اچمبت ہوں گے کہ امریکہ میں جب پیشنٹ کو سرجری سپائن سرجری بولی جاتی ہے تو پہلے ان کی سائیکل لوجیکل سکورنگ ہوتی ہے اور اگر اس میں وہ ایک سکور سے یاد آیا تو کو کوئی سرجن اور جب تک مائن کو نہیں آپ ٹریٹ کریں گے تب تک آپ کی بیک پہ نہیں ریزول ہو گے تو منٹل ہیلتھ سپائن ہیلتھ کے لیے بھی اتنی ضروری ہے سب کچھ کے لیے ضروری جب تک یہاں شانتی نہیں ہوگی دماغ میں شریر میں نہیں ہو سکتی سر ایز بات بتائی کی جیرو ایرر کی اس میں انسیور کرنا ہوتا ہے تو اور کئی سارے نمبر جتنے سارے آپ نے کاؤز بتائے اس سے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا نمبر آ آ لوگوں کو سپائن سرجری کی ضرورت پڑتی ہوگی تو ایسے سپائن سرجن آپ کا نوملی کتنی سرجری ایک دن میں کرنی پڑتی ہیں کتنی لمبی سرجری ہوتی ہیں یہ بتانا چاہوں گا دو چیز ہیں ایک تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ بہت لوگوں کو سپائن سرجری کی ضرورت پڑتی ہے پر اگر آپ پورے آنکڑے دیکھیں تو اگر سو لوگوں کو سپائن کی پرابلم ہوتی ہیں تو ان میں خالی تین آگ کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو مطلب تین پر تین پرتیشت کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے ستانوے پرزنٹ کنزرویٹیو میتھڈ سے ریسپونڈ کر جاتے ہیں تو ایک تو یہ جاننا ضروری ہے دوسرا سپائن میں مارجن آف ایرر بہت کم ہوتا ہے کیون کی آپ سپائنل کارڈ کے آس پاس کام کر رہے ہیں نروز کے آس پاس کام کر رہے ہیں اور کس لیول پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ اگر جیسے سکرو ڈال رہے ہیں سکرو گلٹ ڈریکشن چلا گیا تو سپائنل کارڈ کے تھو چلا گیا تو شاید وہ انسان جندگی بھر کے لیے پیرلائز ہو سکتا تو باقی اس میں جیسے سروائیکل لیول میں کام کر رہے ہیں تو ہارٹ اور باقی چیزوں کو ریسپریشن کو بھی کنٹرول کر رہے اگر آپ نے کلٹ چلا گئے تو کئی بار جان لیو بھی ہو کرتی ہے جیسے سمپل ڈسک سرجری سے لے کے سب سے کام پلیکیٹیڈ جب آپ سپائن بچے میں ٹیڑی ہے تو اس کو پوری کٹ کے آپ کو سیدھا کرنا پڑ رہے فکس کر کے اور وہ بھی سپائن کورڈ کے آس پاس اور اس میں بہت چانس اگر ٹھیک سے نہ کریں تو چانس ہوتا ہے کہ اس کے کام پر پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی ڈیٹ میں سپائن سرجری سیف ہے ٹیکنالوجی سے ایڈوانسمنٹ سے جیسے کی آپ جب سپائن سرجری کر رہے ہیں تو اس میں سپائن ل کورڈ منیٹرنگ چلتی رہتی ہے دیکھنے کلیے کہیں بھی آپ کہیں تھوڑا بھی سپائن کورڈ پر اثر آ رہا رہا اس ہمیں پتا چل جائے گا آپ ریمیڈی میجرز لے سکتے ہوں اس ہی طرح ایڈوانس ٹیکنالوجی سے جیسے پہلے آپ کنون ویشنل ٹیکنالوجی سے پلیس کرتے تھے پھر اوام نیویگیشن ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ پریسائزلی یاد ڈال سکتے ہیں بلیڈ لاؤس ہوتا ہے اگر آپ اسٹی آٹمیز کر رہے ہیں تو وہ ہی سیم بلیڈ ری سرکولیٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں سپائن سرجری کو سیف ایک تو یہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس اور ایک ملٹی ڈیسپنری ٹیم ورک پری آپ ریٹیو انٹرا آپ ریٹیو پوسٹ آپ ریٹیو پر مینیجمنٹ خالی سپائن سرجن نہیں انیس تھٹس کا بھی اتنا اہم یوگ دان ہے جو پہلے پوری ٹیم نے ایویلویٹ کیا کی کوئی انیس تھٹک رسک نہیں ہے وہ اس کا بھی اتنا اہم یوگ دان ہے تو سپائن سرجری سیف ہوگی اور چیز بتانا چاہوں گا جب سپائن سرجری کی ضرورت ہوتی ہے بہت ٹائم تو میں نے بولا منزور ویلی مینیج کر سکتے بٹ جب سپائن سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تو نہ کرنا کہیں کہیں یادہ آنسیف ہے کیونکہ اس کے کئی کونسیقوینس اور ڈیوار سٹیٹنگ کونسیقوینس ہو سکتے ہیں سپائن کورٹ پہ پریشر کے کارن میلو پیتھی میں دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پیرلائیز ویسے ہی ہو رہے تو اس لیے سپائن سرجری سیف ہے آپ اپنے سرجن سمجھ کے ٹھیک سے کنسیڈ ڈیسیجن لیجیے جب ضرورت ہو تو اس سے بھاگنے کی کوشش مت کیجئے بھاگنے سے اس میں نقصان ہو سکتا بھاگنے سے اور یادہ نقصان ہو سکتا اب ہم میں سے کوئی گرانٹی تو نہیں جا کر سکتا کہ گھر پہنچیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی کئی چیزیں ہیں جو آ سکتے ہیں اس میں اس کا option کیا دورائے پہ کھڑیں ادھر نہ کریں تو کہیں یادہ consequences ہیں اس طرح safe ہے تو آپ نے کہا کہ human errors کی possibility پھر بھی ہے بہت mechanical ہو گیا ہے بہت advanced ہو گیا ہے robotics ہے monitors ہیں لیکن possible ہے بھگوان تو نہیں بن سکتا تو یہ as a doctor جب آپ surgery کر رہے ہوتے تو کیا یہ کیا آپ کے دماغ میں چلتا ہے یا کیا آپ یہ سوچتے ہیں کی یہ اس بات کا ڈھر کا بھی رہتا ہے کہ اگر patient کی safety آپ کا concern ہے patient کا بہتر ہو نا آپ کا concern ہے تو یہ چیزیں تنگ نہیں کرتی اور اس میں آپ نے پہلے سے patient سے discuss کیا ہو ہے spine surgery ہے guarantee نہیں دے سکتے بالکل ٹھیک ہوں گے اتنا percent chance ہے اچھا result آئے گا کچھ پرسنٹیج میں نہیں بھی آرام آتا ہم surgery کر سکتے ہم علاج کر سکتے ٹھیک کر نہ کر اس کے ہاتھ میں ہے آئی ٹریٹ ہی کیور سکتے تین سے چار پرسنٹ chance ہے complications ہو سکتی ہیں اس میں یہ یہ complications ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ہم контрol کر سکتے کچھ ہمارے контрol کے باہر ہیں وہ ویسے بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ نے پیشنٹ کو ٹھیک سے پورا کونسل کیا ہوا ہے ایک پیشنٹ نے consider decision لیا ہے surgery کے لیے بعد میں بائی chance کوئی unforeseen complication بھی ہوتا ہے سمجھ سکتے ٹھیک ہے وہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تب یہ ایک informed consent ایک بہت important part ہے treatment کا informed کرنا ان کو educate بھی کرنا ان کو educate کرنا اور وہ ایک خود سے فیصلہ لیں نہ کہ آپ بورو نہیں کرنا ہے وہ خود نہیں میں مانتا ہوں کہ میرے کو ساجری کی ضرورت ہے بڈ جب آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اس میں ہمیں نہیں کرنا یا سارے لوگ دیکھ جو patient کے ساتھ ہمارا nata ہے وہ سچائی پہ بیس ہو نا چاہیے اگر کچھ patients ہم سے علاج نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ میں ان سے سچ بول رہا ہوں تو بعد میں اگر وہ نکل کے آئے اور کچھ ہو جائے تو ویسے بھی تو ناکھوش ہی patient ہو گا تو ایک nata بنانا جس میں آپ ایک سچائی پہ جو آدھارت ہو وہ لمبا چلتا اور اگر ایک آت پرتیشت لوگ ایسے ہٹ بھی جاتے اور کہیں جا کروا لیتے جہاں ان کو بولا جاتا نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کریں یہ بہتر ہمارے لیے مانا جاتا ہے کہ ہم سچائی پہ اس کو لے کے چلیں دوسرا آپ نے پوچھا operation کے دوران اگر sensitive part ہے operation کا تو اگر آپ کو اس کو پہلے سے time کے ساتھ وہ reflex بھی بن جاتا ہے آپ کو یہ سمجھ نا ہے کہ آپ جتنا focus رہیں اتنا patient کے لیے بیٹر جتنا آپ خطرائیں گے اتنا patient کے لیے نقصہ تو وہ outcomes اپنے آپ بیٹر ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی surgery یا اس سمجھ آپ کو stress آیا ہو کی نہیں یہ surgery کا outcome کیسا ہو گا کوئی vip case ہو کبھی یا یہ کوئی بہت قریبی ہو when you felt دیکھئے انسان ہے ٹھیک ہے تو کبھی نہ کبھی تو وہ stress آئے گئی اور نہ خالی کوئی vip ہو کسی میں بھی اگر ٹھیک نہ جا رہا ہو تو وہ جائز ہے کہ پریشانی آ سکتی ہے بٹ اس میں یہ ہی ہے کہ اکثر اس کو جلدی سے مد اب کہتے ہیں چاہے دو منٹ کا بریک لو بٹ اپنے آپ کو سنبھال کے کرو تو اس کے نتیجے بہتر ہوں گے نہ کہ اگر آپ stress میں کریں تو آپ کا کوئی منترہ ہے کی جو ہے آپ ریٹر میں جانے کے پہلے یہ کرنا ہے یا کوئی ایسا توٹ کا ہے یا کوئی ریچول ہے کچھ ہے ایسا جو ڈاکٹر چھابڑا آپ ریشن ٹھییٹر میں جانے کے پہلے کرتا ہے سب سے پہلے تو پیشنٹ کے ساتھ نہ آتا اس کی سیفٹی اس کو ٹھیک سے کاؤنسل کرنا آپ ریشن ٹھییٹر سے پہلے ٹھیک ہے ایک جو سپر نیچرل پاور ہے اس کو یاد کر لینا اور کبھی کچھ ہو تو جلدی سے سمجھ جانا یہ کچھ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو جس کے کارن ہم چلتے رہتے ہیں سر اسموکنگ ہر طریقے کی بیماریوں کی جڑ میں کہیں نہ کہیں اسموکنگ دکھائی دیتی ہے تو یہ سپائن کی ہیلتھ بون ہیلتھ ان میں سپائن ڈیزیز یہ ایک میجر رسک فیکٹر ہے ڈی جن ریٹی ڈی 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 آسٹی پروسز میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو سموکنگ تو دیکھیں سموکنگ تو آپ کسی طرح سے سموکنگ کے تو نقصان ہیں کیا الکوہل کے بھی کچھ نقصان ہوتے ہیں یا کچھ اس میں اس کا کوئی رول ہے بالکل مطلب وہ ہی میں بولنے لگا تھا جب آپ سموکنگ کی بات کر رہے تھے تو الکوہل اگر کچھ ماترہ میں لے آپ کچھ نئی ریسرچ آگئی ہے جو بتاتی ہے وہ بھی فیکٹ ٹھیک نہیں ہے بٹ پرانے ٹائمز میں کتابوں میں جو ہماری مین میں اس میں ہوتا تھا ایک سرٹین لیمیٹ میں وہ شاید ہیلپفول بھی ہو سکتی ٹھیک ہے تو بٹ وہ لیمیٹ میں رہنا کتنا سمبھاؤ ہے وہ دیکھنا بیون لیمیٹ الکوہل سے بھی آسٹی پروس بھی ہو گا اس سے بھی سپائن پہ اثر ہو گا تو کوئی الکوہل اگر آپ کہیں سموکنگ کے جتنا اس کا امپیکٹ نہیں بٹ اگر یاد آلیں تو اس کے بھی دش پر نہ دوسرا تو الکوہل کا نقصان ایک آپ نے دوسرا وہ بتایا کہ الکوہل لے داڑی چلانا یا الکوہل لے کر کہ کئی بار جو دوسرے ایکسیڈنٹ سوتے ہیں لکشت سے گر جاتے ہیں سیڈی سے گر جاتے ہیں اور جنرل مومنٹ میں بھی نقصان آتا ہو ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ کرتے ہیں کچھ چیز ہیں جو فائیو جو لوگوں کو کرنی چاہیے کچھ پرٹیکولر ہیلتھ ریسیو جو سپائن سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایسی کون سی پانچ مسٹیک ہیں جو نوملی لوگ کرتے ہیں اور انکہ ایمپیکٹ انکی سپائن ہیلتھ پر پڑتا ہے جو ایک آگے جا کر کے جیادہ بڑا نقصان کر سکتی بیٹ پوسٹر سیڈنٹری لائف سٹائل ٹھیک ہیں اور ایمپراپر ڈائیٹ سیفٹی پرکوشن نہ رکھ نہ سیفٹی ریگولیشن نہ فالو کر نہ تو یہ میرے خیال سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہیں جس کے قارن لوگوں کو دکت آسکتی اور سموکنگ اور الکول تو آپ نے بتایا کچھ ایسے غلط حیبیٹس رکھ نی پین بھی ایک بہت بڑا اسیو ہے جو زیادہ تر ایک ایج کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ جو رہے بیک پین کے لیے آپ نے بتایا نی پین کا کہ پانچ کون سے ایسے میجر ریجن آپ کو لگتے ہیں کہ جی تر لوگوں میں آج کل پروبلم آ رہی ہے وہ اگر سیڈنٹری لائف سٹائل ہو نی کبھی تو ایک جوائنٹ ہے اور جیسا جوائنٹ ہے اس میں مسلز کا بہت یوگدان ہے اس کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے اور اگر وہ مسلز ٹرانگ نہیں ہوں گے تو سپورٹ تو وہی سیڈنٹری لائف سٹائل لیک آف ایکس سائز اگر آس ٹرانگ تو وہ نی پہ بھی اف 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 جو لوگ لائف سٹائل لیٹ کرتے اگر شروعات بھی ہو تو جلدی علاج کیجئے اف ایسی سجیسنز جو آپ جو جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں کئی ساری ایک تو مسلز کو ہلدی کرنا ہے اور سٹرونگ کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر کئی بار جو سپورٹ انجریز ہیں یا کئی بار جو جم ریلیٹی انجریز ہیں ویٹ لفٹنگ اور اس طریقے کی ایکٹیوٹیز میں لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا سجیسنز ہیں اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ جب شروع کرتے ہیں تو گراجولی بیلڈ اپ کیجئے مطلب آپ نے نہیں کیا پہلے دن جوش میں بہت کر لیا تو الٹا اثر ہوگا اور پھر کئی دنوں کے لیے شاید آپ واپس نہ پائیں درد ہو جائے گی سٹرین ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کرتے ہیں اور بریک بھی آیا ہو تو اس میں بھی اتنا ہی یوگ دان جیسے ایک مہینے نہیں کیا تو پھر آپ نے اس کو بلڈ ڈاؤن کیجئے اگر نہیں کریں گے ایک دم سے کریں گے تو اس میں آپ کے muscles ڈاؤن ڈاپ نہیں ہوئے اور وہ جواب دے سکتے ہیں اور مطلب ہر چیز میں ایک پراپر ٹیکنیک ہوتی ہے اگر آپ ویڈ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں آپ پراپر ٹیکنیک سے نہیں کر رہے تو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں جسے آپ اور آپ نے کہا کہ کارڈیو کو جرور انوال کریں مدب جم میں اگر آپ نے انڈیورنس مسلز کے لیے کرنا ہے تو جم میں آپ کا کارڈیو ایکسرسائز ایک اہم کامپننٹ ہونی چاہیے کھالی بیٹ ٹرین بلکو ٹھک کار بچوں کی ہیلتھ اور بون ہیلتھ اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے کیا پیرنٹ کو دینا چاہیں جو بون بینک ہوتا ہے پروٹین اور کالچم وہ بچپن سے بنانا بہت ضروری ہے تو ایک ہیلتی ڈائیٹ بچپن سے اور گروت سپرٹ کے دوران سپلی مینٹیشن کالچم اور پروٹین کی سپلی مینٹیشن یہ بہت ضروری ہے اور جیسے کی بتایا کی بون کو سٹرونگ رکھنے میں ایکسرسائز کا بھی بہت اہم یوگدان ہے تو اگر جنرل کنڈیشنی ایکسرسائز کرتے رہیں گے سیڈنٹری لائف سٹائل نہ رکھیں تو بھ بون سٹرونگ ہوں گے اور اگر بھگوان نہ کرے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن سے بون سو ہو رہی ہیں جیسے کئی بار سیزر کے لیے دوائیاں لینی پڑتی ہیں دوروں کے لیے اس سے بون سو ہوتی تو اس کا ڈاکٹر سے بات کر کے سپلی منٹیشن وغیرہ لے کے اس سے بچنے کی خوشش کریں تو اس سے ایک بون ہلتھ بنی رہے گی بچوں کی جو کنڈیسن ہے اس کو لے کر کے کیا فائی طریقے ہو سکتے ہیں جس سے لوگ اس کو پروینت کر سکتے ہیں یا پہلے تو آرث رائٹس کون طرح ٹھیک علاج رکھنا بیچ میں نہیں چھوڑ نا کی پروپر ٹریٹمنٹ کریں گے نہیں تو جیسے ایک بار موٹسائیکل کا پسٹن سیز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نورمل لائف نہیں ہوتی تو جوائنٹ میں بھی چینجز آتی ہیں تو اس کی نورمل لائف نہیں رہتی تو ریفلیکسلی بھی مسلس بھی ہو جاتے ہیں اوپر سے سیڈنٹ لائف سیل سے بھی ہو سکتے تو یہ مسلس کو سٹرونگ رکھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا باقی علاج خالی دوائیاں نہیں تو مضب ایکسرسائز اور ہیلتی ڈائیٹ اتنا ہی امپورٹنٹ رہیں گی ساتھ آپ نے بتایا کہ بہت سارے causes کی وجہ سے back pain knee pain arthritis related pain اور osteoporosis کے وصے سے جو pain ہو رہے ہیں یا bone degenerations ہو رہے ہیں تو لوگوں میں اور دوسرا جم میں کئی بار exercise کرنے کی وجہ سے pain ایک normal condition بن جاتی ہے جس کو لوگ self manage کرتے ہیں pain killers ہو گیا کئی بکھاتے ہیں یہ کتنا safe ہے اور کتنا جو ہے ریگلرلی لوگ لے سکتے ہیں self medicate کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سو دیکھیں pain ایک symptom ہے جیسے اگر آپ کے car engine heat up ہو رہا ہے تو اس کا کوئی قارن ہے heat up ہونے کا تو pain ہے تو کوئی قارن اور قارن کا علاج کر یہ سب سے important ہے self medication over the counter drugs کر سکتے ہیں پت اس کی بھی ایک limit ہونی چاہیے اگر red flags ہوں پھر تو بالکل نہیں red flags جیسے ساتھ میں fever ہے morning stiffness صبح اٹھتے ہیں شریف جکڑا ہوتا جوڑ جکڑا ہوتا ہے تو ایسے کچھ red flags ہوتے ہیں جیسے back pain بھی ہے اس میں اس کے ساتھ پیروں میں کمجوری آنے لگ گی پشاب سول کے کنٹرول پہ اثر ہونے لگ گیا یہ red flag ہے تو جب red flags ہیں سنیسٹر بھی ہو سکتا تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیز ہیں cause treat کیجئے red flags کے دوران self medicate مت کیجئے ایک ٹرائل دے سکتے ہیں بٹ وہ انشجت نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس اگر آرام نہیں آرہ تو جرور دکھائی ہوں سپائن کا جو ہمارا structure ہے سپائن پہلی بون ہے جب بچہ فارم ہوتا ہے سب سے پہلے سپائن بنتی ہے اور آپ نے بھی اچھی بات بتائی کہ پہلے سپائن پہ اس لئے نہیں آتا تھا کیونکہ ہم چار پہروں پہ چلتے تھے اور جب دو پہروں میں آئے تو سپائن پہ ایک ایک ویٹ بڑھا سپائن 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 جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کی لمبائی بڑھ جاتی ہے تو کیا سپائن کی لیندھ بڑھ جاتی ہے سونے میں یا اس کا کوئی گریویٹی سے ریلیٹس ہے بالکل جو سپائن جب آپ کہتے ہیں تو وہ خالی ساری بون نہیں ہے تو جو بون ہے مطب جیسے اس میں تینتیس چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں ہر ہڈی کا آگے ایک تھوس حصہ پیچھے گول آکار کے ہڈی سرکش سرنگ بناتی جس میں نسے آتی ہیں جو کی ایک شوک ایبزوربر کا کام کرتی ہیں اور جب رات کو آپ کھڑے رہتے ہیں تو اس پہ گریویٹی سے پریشر سے وہ تھوڑا فلویٹ نکل جاتے ہیں ہائٹ کام ہو جاتی ہیں رات کو جب آپ لیٹے رہتے ہیں تو یہ اور انگورج ہوتی ہے فلویٹ سے اور اس کی ہائٹ بڑھ جاتی ہے تو جو ہائٹ صبح بڑھتی ہے وہ ڈس میں فلویڈ انگورج منٹ سے بلکل اپنی ہائٹ ہمیشہ صبح صبح ہی نافی آپ خوش رہیں گے اچھا یہ بھی سنا کہ جو ایسٹرون آٹس ہوتے ہیں جب وہ اسپیس میں ہوتے ہیں یا اسپیس سنٹر میں ہوتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی لمبائی بڑھ جاتی ہے یہ بھی سپائن کی وجہ بلکل 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 سپائن ایک contributing factor یہ ڈسک میں جو fluidity ہے وہ ہی responsible ہے اس کے لئے بلکل سو مچ سر ای think we had a wonderful discussion ہم نے بہت ساری چیجھیں cover کری اور most of the areas پہ کافی discussion کیا ہے اور ای ام sure this is going to help our audience and ساری ساری کافی چیز ساری آی کافی تری ساری 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 چیز